ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بار کم سے کم پڑے بار یعنی اس کی اخراجات کم ہوں سادگی سے کیا جائے اس میں فضول رسمیں نہ ہوں خامخا کرزے لے کر کرزے اٹھا کر اور لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لئے وہ فضول قسم کی رسمیں کرنا فضول قسم کی خرچے کرنا سافظہر ہے جتنے وہ خرچے زیادہ ہوں گے اتنی ہی پریشانی کرزہ لیا ہوا ہوگا یا اللہ نے دیا بھی ہے تو خامخا اللہ کے دیئے ہوئے مال کو اڑا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اسلام نے نکاح کو آسان رکھا ہے اور جتنا آسان کر کے اس کو کیا جائے گا زندگی میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی بابرکت زندگی ہوگی خوشہ خورم زندگی ہوگی لیکن اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ فضولیات اس کا احتمام کیا گیا تو برکت اس سے اٹھ جائے گی کہ برکت کا نسخہ میرے اور آپ کے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ برکت حاصل کرنی ہے تو نکاح کو ساتھا رکھو سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے لجل شانہ بن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ